جیسے ہم نے یونیورسٹیز تو بہت زیادہ مشروع کی طرح بڑھ رہی ہیں کسی کی لینڈ ہے تو وہ اپنی لینڈ دے دیتا ہے کوئی پیسہ لگا دیتا ہے یونیورسٹی بن جاتی تو منتری جی میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں ہم نے گریڈیشن کی ہے یونیورسٹیز کی کیوں نہیں نہیں جو یونیورسٹی بچوں کو جو ریزلٹ نہیں ان کا آ پا رہا اس کی کیوں نہ جس کا ریزلٹ اچھا ہے وہ فیس بھی اچھی لے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا ریزلٹ نہیں ہے جو ریزلٹ نہیں دے پا رہا وہ بھی اپنی میس کی فیس لے رہا ہے ٹیوشن فیس لے رہا ہے کیوں نہ اس کی گریڈیشن ہو جو یونیورسٹی پرفارم نہیں کر رہی اس کی فیس بھی وہ اپنی منمر جی کی نانے اور جو سٹوڈنٹ سے ان کو لوٹ نہ سکے یہ میری آپ سے گجارش ہے کیونکہ آج کاغج کے ٹکڑے تو بہت اٹھا کے گم رہے ہیں جب وہ کہیں ناکری کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو ملتی نہیں اس لیے جو یونیورسٹی پرفارم نہیں کر رہی اس طریقے سے ان کی جو فیس ہے وہ ہونی چاہیے مادم سپیکر میں آدمیہ سانسر مہدے سے کہنا چاہتی ہوں کہ راشتر کے اتحاس میں پہلی بار ہم نیشنل رانکنگ فریمورک راشتر کے سامنے پرستود کر چکے ہیں اور پہلا جو رانکنگ ہے ہماری یونیورسٹی اس کا ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں انسٹیٹیوشنز کا وہ اپریل کے ماہ میں پہلے سپتہ میں راشتر کو سمرپت کیا جائے گا اس کے مادیہم سے ہم راشتر بھر میں جو ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ راشتر چھاتر ناغرک ایک ایک ایڈیمیشن اسے کس درشتی سے دیکھتے ہیں اور اس کے پرتی ان کا کتنا رجھان ہے اس کا ایک تلناتمت بیورہ ہمارے پاس ہوگا یہ بھی ستیہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں جہاں جہاں انسٹیٹیوشنز میں اچھا انسٹیٹیوٹ پرفارم نہیں کرتا وہاں وہاں بچے ایڈمیشن لینا نہیں چاہتے لیکن جو آدھرنی سانسد مہدہ نے کہا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو بچوں کو دھوکے سے ایڈمیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چھاتر جو ہیں وہ فس جاتے ہیں اور نکل نہیں پاتے ہیں ہم نے اس میں دو تین کوششیں کیے ہیں ایک جو نویو کالیج پورٹل ہے جس میں ہم پہلے سے ہی یونیورسٹی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں ساری جانکاری پبلک ڈومین میں اپلبد کرائیں گے پبلک ڈومین میں اپلبد نہ ہونے کی وجہ سے پھر چھاتر ہمارے پاس سوچنا بھیج سکتا ہے اور اگر کوئی پروسپیکٹس میں دیگئی چیز نہ ملے اسے تو وہ شکایت کے آدھار پر UGC ایکشن لیتی ہے یہ بھی ستی ہے کہ کئی چھاتروں نے ناغریکوں نے UGC کو یہ بتلایا کہ انسٹیوشن میں انہوں نے داخلہ لیا ہے وہ تو ریگولیٹر کے پاس ریجسٹر ہی نہیں ہے ایسے 21 فیک یونیورسٹیز کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کر کے پبلک ڈومین میں نہ صرف ان کی جانکاری دی ہے تاکہ چھاتر نہ چھلے جائیں ساتھ ہی اس پردیش کے سیکریٹری کو بھی لکھا ہے کیونکہ law and order ان کا ڈومین ہے تاکہ ایسے فرضی یونیورسٹیز کے خلاف پردیش کی سرکار کانونی کاروائی کر سکے کیسی آر جی کو میں نے فون کیا صبح جیسے ہی میرے پاس گھٹنا کی سوچنا آئی ان کی سرکار ہے ماتر یہ گوہار لگانے کے لیے کی law and order کی سچویشن نہ ہو مدد کیجئے میری کیونکہ law and order state کا وشہ ہے مجھے کیا کہا گیا صاحب بزی ہیں ابھی بات نہیں کر سکتے